اسلام علیکم جی جسس بابر ستار نے آج یوں سمجھ لیں کہ فستائیت کے مو پر چپیڑ ماری ہے اس وقت انہوں نے جو آج اسلامباد آئی کوٹ کے اندر ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ ان چھے ججز میں شامل ہیں جنہوں نے چیف جسس آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط بھی لکھا تھا کہ اداروں کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے عدلیہ کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے فیصلے تبدیل کرنے کے لیے جو پریشر ڈالا جاتا ہے یہ ان چھے ججز میں جسس بابر ستار بھی شامل ہیں اس میں آج بات کریں گے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور اس کے بعد جسس قاضی فائز عیسیٰ کی اوپر بات کریں گے کہ آج بہت عرصے بعد وہ سپریم کورڈ میں موجود تو ہیں لیکن انہوں نے اپنا جو بینچ ہے وہ ڈیلس کر دیا اور چیمبر ورک کر رہے ہیں حالانکہ وہ پہلے اطراز کیا کرتے تھے کہ ججز اپنی تنخواہ لیتے ہیں اور جب ججز تنخواہ لیتے ہیں تو ان کو اپنا کام بھی پورا کرنا چاہیے جبکہ شاید جسس قاضی فائز عیسیٰ کی جو حکایات ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے ہیں ان کا خود کا اس کی اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کئی باتوں پر باقی تمام لوگوں کو اور پورے پاکستان کو عمل کرنا چاہیے لیکن وہ شاید اس سے مستثنہ ہیں تیسری اہم ترین بات جو آج ہم کریں گے وہ ہے مخصوص نشستیں مخصوص نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کو واپس ملیں گی یا نہیں ملیں گی اس پر بہت بحث ہو رہی ہے اور اہم ترین ڈیویلیمنٹس اس کے سامنے آپ کے سامنے اس میں رکھیں گے اور ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ اگر آئینو قانون کے مطابق طریقے سے اس کیس کو سنا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کی جو اپیلیں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں جو کہ تقریباً ایک مہینے سے زائد ہو چکا ہے وہ اپیلیں نہیں لگ رہی ان پر سمات جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور سونے پر سوا گئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے ارلی ہیرنگ کی درخواست بھی نہیں دی کہ ہماری اپیل آپ کے پاس پڑھی بھی ہے اس کی اوپر ارلی ہیرنگ آپ کروا رہے ہیں لیکن خیر اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ارلی ہیرنگ کی درخواست کیوں نہیں دی ہوگی لیکن اب جو اہم ترین ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو آ رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہماری سینئر سے بھی بات ہوئی ہے جو سینئر صافی انہوں نے کہا کہ اب پاکستان طریقہ انصاف یعنی سنی اتحاد کانسل کو ان کی مخصوص نشستیں واپس ملنے کے واضح امکانات موجود ہیں اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اب یہ اپیل سپریم کورٹ کے اندر ہیرنگ کے لیے لگتی ہے تو وہ تمام قانونی راستے بن چکے ہیں وہ تمام قانونی زوابط جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اور اصولا اب سنی اتحاد کو وہ تمام کی تمام مخصوص نشستیں واپس ملنی چاہیے وہ کیسے مل سکتی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اب آتے ہیں سب سے پہلے جسس بابر ستار جو آج اسلامباد آئی کورٹ کے اندر آڈیو لیکس کیس کی سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے چار اداروں سے سفارشات طلب کی تھی اب یہ چار ادارے کون سے ہیں سب سے پہلے ایف آئی اے ہے اس کے بعد آئی بی ہے پیمرا ہے اور پی ٹی اے ہے یہ چاروں اداروں سے انہوں نے سفارشات مانگی تھی آڈیو لیکس کیس جو بشرا بی بی نے دائر کیا تھا آئی کورٹ کے اندر کہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں اس میں واضح طور پر ظاہر ہے لوگوں کی پرائیویسی ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس پر چیف جسس بابر ستار بہت عرصے سے کیس کی سماعت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کیس میں بہت بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے اب اس میں ٹورنی جنرل بھی پیش ہو چکے ہیں لیکن ان چار اداروں سے جن کا میں نے ابھی نام لیا جن میں ایف آئی اے آئی بی پیمرا اور پی ٹی اے شامل ہیں ان سے سفارشات مانگی گئی تھی سفارشات دینے کے بجائے یہ جو ادارے ہیں ٹیکس پر چلتے ہیں پاکستانی عوام کے ٹیکس پر یہ ادارے چلائے جاتے ہیں اور ان کا کام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اس کے باوجود آج انہوں نے سفارشات دینے کے بجائے متفرق درخواستے دائر کی تھی اسلامباد آئی کورٹ کے اندر اور کہا تھا کہ چیف جسس سوری جسس بابر ستار کو اس کیس سے جو آڈیو لیکس کا کیس وہ سن رہے ہیں اس سے الگ ہو جانا چاہیے اس کی وجہ انہوں نے یہ رکھی کہ کیونکہ جسس بابر ستار نے آئی سائے پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ادارے کے اندر فیصلے تبدیل کرانے کے لیے پریشر ڈالتے ہیں تو اس لیے ان چاروں اداروں کا یہ کہنا تھا سپیشلی ایف آئی اے کا کہ جسس بابر ستار نے چونکہ انٹیلیجنس اداروں سپیشلی آئی اے سائے کے اوپر الزامات لگائے ہیں اس لیے وہ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو پھر جسس بابر ستار نے پوچھا کہ ایف آئی اے کیا کوئی انٹیلیجنس ادارہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ آئی اے سائے کے پروکسی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر انہوں نے خوب سرنزش کی سرنزش کرتے ہوئے انہوں نے درخواستیں خارج بھی کی اور جرمانہ بھی کیا اب یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب ادارہ جواب جمع نہیں کر رہا پاتے اصل وجوہات نہیں دے پاتے عوام کے ٹیکس کا پیسہ حلال نہیں کر پاتے تو پھر ججز کی اوپر الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کیسے سے الگ ہو جائیں ایک بندہ جو پہلے سے خط لکھ چکا ہے کہ اس کی اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے پھر اس کی اوپر یہ متفرق درخواستیں دائر کرنے کا مقصد جو ہے وہ واضح طور پر یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ ادارے یا ان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جسس بابر ستار اس کیس سے الگ ہو جائیں اور آڈیو لیکس کا جو معاملہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ریزرٹس آگے ملیں گے وہ نہ ملیں اور یہ معاملہ یہی کہیں یہی دب جائے اور جو تانے بانے ہیں جہاں پر جا کے ملتے ہیں آڈیو لیکس کیس کے اس سے جو ہے وہ پیچھا چھڑانے میں جو ہے وہ کامیاب ہور جا سکے لیکن جسس بابر ستار نے انتہائی جرت بہادری اور دلیری کے ساتھ ان تمام کی تمام درخواستوں کو مسترد بھی کیا ان کو جرمانے بھی کیے اور خوب سرنزش بھی کی اور ان کو جو آج ایک قسم کا پھینٹا لگا ہے اسلامباد آئی کورٹ کے اندر امید ہے کہ ان اداروں کو کم از کم اب یہ ضرور سمجھ آئے گی دوسری عام ترین بات یہ ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ جیسے کہ ایف آئی اے یا پیمرہ یا آئی بی یا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو پیٹی اے ان اداروں کے سربراہان نے یہ کیسے اجازت دے دی کہ یہ متفرق درخواستیں جن میں یہ کہا گیا ہے اعتراض اٹھایا گیا ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا جیسے اس بابر ستار کی اوپر کیا آپ الگ ہو جائیں ان اداروں کے سربراہان نے یہ اجازت کیسے دی ان کا یہ استحقاق ہی نہیں بنتا ان کا حق ہی نہیں بنتا ان کو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جیسے اس بابر ستار کی اوپر اعتراض کر سکے تو پھر ان اداروں کے جو سربراہان ہیں آخر انہوں نے کس کی ایما پر یہ سارے کے سارے اعتراضات اٹھائیں اور جیسے اس بابر ستار کو الگ ہونے کے لیے کہا دوسرا معاملہ جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب وہ اب واپس آ چکے ہیں سپریم کورٹ میں اور آج انہوں نے مختلف کیسز کی سماعت کرنی تھی لیکن جب آج صبح ہی عدالت لگی تو معلوم ہوا کہ جو ان کا بینچ ہے وہ ڈیلس کر دیا گیا ہے اور وہ چیمبر ورک پر ہیں اب یہاں پر اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسس قاضی فائز عیسی صاحب پہلے بھی جسس اجازو لیسن پر تنقید کر چکے ہیں کہ تنخواہ جو ہے وہ ادارہ دیتا ہے یا عوام کے پیسے سے ملتی ہے تو عوام کی خدمت بھی اسی طرح سے کرنی چاہیے اور کیسز بھی بیٹھ کر سننے چاہیے تو آج بلا وجہ جب ڈیلس کیا گیا تو وہ سارے کے سارے کیسز افیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پورے بینچ نے جتنی سماعتیں کرنی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں تو کیا اب ادارہ نے تنخواہ دینا بند کر دی ہے یا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ نہیں ملتی جو بینچ بھی ڈیلس کر دیا گیا جمعہ کا دن جو ہے وہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ایک دن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو وہ تنخواہ جو ہے وہ پھر کس خاتے میں جائے گی اس قسم کی بات ہے کازی فائزیسا صاحب بہت پہلے کر چکے ہیں میں نے شروع میں بات کی کہ شاید کازی فائزیسا صاحب کی کہی ہوئی حکایات جو ہیں وہ شاید صرف اور صرف باقی لوگوں کے لیے پاکستانی کے لیے ججز کے لیے ہیں ان کا خود کا اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید وہ استثناء رکھتے ہیں دوسری اہم ترین سوری تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے مخصوص نشستیں مخصوص نشستوں کی اوپر اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہے اب یہاں پر ایک قانونی پہلو یہ تھا کہ پارلیمانی جماعت جو سنی تحریک ہے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے انتخابی نشانی یعنی گھوڑا کی اوپر پہلے ان زمنی الیکشن سے پہلے کوئی ایک بھی سیٹ ان کی موجود نہیں تھی تو اس پر یہ اترازات لگائے گئے تھے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی تھی پھر پشاور آئی کورٹ نے بھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی تھی اور فیصلہ یہ سنایا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کا جو حق ہے وہ نہیں ہے اور ان کو نہیں دی جائیں گی جس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی تھی لیکن وہ اپیل ایک ماہ تقریباً ایک پاہ مکمل ہو چکا ہے اس اپیل کی اوپر سماعت نہیں کی گی وہ اس اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے اور طریقہ انصاف نے اس کے اوپر ارلی ہیرین کی درخواست بھی نہیں دی اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید طریقہ انصاف یہ سمجھتی تھی کہ جب ہم زمنی الیکشن میں جائیں گے تو وہاں پر ہم انتخابی نشان گھوڑا کی اوپر الیکشن لڑیں گے اور انتخابی نشان گھوڑا کی اوپر جب ہمارا کوئی بھی ایک نمائندہ جیت جائے گا تو ہم پارلیمانی جماعت بن جائیں گے تو اب ان کے پاس گھوڑا انتخابی نشان گھوڑے کی اوپر جیتے ہوئے لوگ موجود ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کر دیئے تو اب قانونی طور پر آئینی طور پر سنی اتحاد کاؤنسل پارلیمانی جماعت ہے اور پشاور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ابھی بھی ایمپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا پھر اس اپیل کے جو ہے نتیجے میں اس سپریم کورٹ کے اندر جو کیس لگے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسس کازی فائز عیسا کون سا بینچ بناتے ہیں یعنی کہ وہ تین رکنی کمیٹی جس میں کازی فائز عیسا صاحب سربرائی کر رہے وہ کون سا بینچ بناتے ہیں اور وہ بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کس طرح سے آگے کرتا ہے اور کیا مخصوص نشستیں اب سنی اتحاد کو واپس مل سکیں گی یا نہیں اس کی اوپر کبھی امکانات یہ ہیں بلکہ کچھ لوگ تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے تحریک انصاف کے لیے کہ مخصوص نشستیں ان کو واپس ملنے جا رہی ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف کو ارلی ہیرنگ کی درخواست جو ہے وہ ڈالنی چاہیے یا میرے خیال میں ڈال بھی چکی ہے کیونکہ باتیں کچھ ہو رہی تھی تو ارلی ہیرنگ کی درخواست کے بعد اس اپیل کی اوپر پشاور آئی کورٹ کے فیصلے پر کے خلاف جو ہے جب سماعت ہوگی تو سپریم کورٹ کو کوئی بھی ایسی وجہ موجود نہیں ہے کہ وہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کو واپس نہ کرے اب اگر ان کو واپس نہیں کی جاتی تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر شاید تنقید کا جو لیول ہے وہ بلے کے نشان کی اوپر جو فیصلہ آیا تھا اس سے بھی زیادہ سوئر اور اس کے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اب کانونی اور آئینی طور پر کوئی بھی ایسا راستہ باقی نہیں بچتا کہ سپریم کورٹ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کانسل کو واپس نہ کرے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر سماعت کب مقرر ہوتی ہے اور اس سماعت کے بعد پھر فیصلہ کیا آتا ہے کیونکہ اگر مخصوص نشستیں طریقہ انصاف کو ملتی ہیں تو شور جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے شور جو صوبائی جو اسمبلیز ہیں ان کے اندر ہوتا ہے احتجاج کا جو لیول اس وقت پاکستان پورے کے اندر موجود ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور مغزید جو لوگ ہیں طریقہ انصاف کے وہ ایکٹیو نظر آئیں گے اور ایک بہت بڑا بلوک وہ پہلے بنا چکے ہیں جو مضاحمت کی سیاست ہے اس کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا ایک قسم کا ایک آکسیجن ملے گی طریقہ انصاف کی اس تحریک کو اگر مخصوص نشستیں واپس مل جاتی ہیں تو ابھی تک کیلئے اتنا ہی آج کی یہ ڈیولپنٹ تھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اپنا بہت سارا خیار رکھئے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے مزبان کمر میکن کو دیجئے جازت اللہ نکبان